اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت پہ جو ہوا تھا وہ بتانے کے لئے آئے ہیں آخری سین دکھانے کے لئے آئے ہیں ملتان کے میچ میں کیا ہوا وہ ہم نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ جو ہونا تھا وہی ہوا اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ کہوں اپنے مہمان کے بارے میں آپ کو بتا دوں آج پیرے مہمان ہیں ایک ہمارے پرانے ٹیسٹ کرکٹ ہے کرکٹ بہت جانتے ہیں ٹیسٹ کھیل چکے ہیں اور ہم نے آپ سے گزارش کی کہ تشریف لائن روز ٹاک پہ اور ایسا لگا مجھے کہ جیسے تیار بیٹھے تھے فوراں آگئے تا یہ بلاقات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام مزاجِ گرامیِ قدر خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہیں زندگی میں نہیں شکریہ بہت بہت کوئی بات نہیں ایک مہمان کے ناتے پوچھنا ہمارا فرض بنتا ہے انورمیاں ملتان کا ٹیسٹ آپ نے دیکھا پانچویں دن وہ بھی گیارہ بجے سے مگر پانچویں دن تو میچ دس بچ کر پانچ منٹ پر ختم ہو گیا تھا اسی لیے تو گیارہ بجے ٹی وی کھولا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری ٹیم کی پرفارمنس سے ناراض ہیں نہیں شاید ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ہم اپنی ٹیم سے ناراض ہیں نہیں نہیں انورمیاں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم اپنی ٹیم سے بلکل ناراض نہیں ہے دراصل بھارت کے کھلاڑیوں نے پونے دو دن بیٹنگ کی پونے دو دن نہیں پونے دو دن سے کچھ زیادہ بیچ میں بول کے ہمارا اسٹیٹمنٹ اور ہمارا ٹیمپو خراب کرنے کی اگر کوشش کی تو شاید جو کچھ ہم کریں گے کسی مہمان نے آپ کے ساتھ نہیں کیا ہوگا ہمیں اپنا اسٹیٹمنٹ دوبارہ کرنا پڑے گا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی ٹیم سے ہرگز ناراض نہیں ہیں بات دراصل یہ ہے کہ پونے دن سے کچھ زیادہ بھارت کے کھلاڑیوں نے بیٹنگ کی ان کے پانچ کھلاڑیوں نے خدا جھوٹ نہ بلوائے تو چھے سو پچھتر رن بنائے انورمیاں اگر ان کے دس کھلاڑی کھلتے تو یقین جانو پندرہ سو رن سے کم نہیں بنتے یہ تو ایک دوستانہ سیریز تھی جس کو ہندوستانیوں نے ڈیکلیئر کر دیا ورنہ پانچ دن بھارتی کھلاڑی ہی شاید کھلتے پتہ نہیں کچھ آ گیا نہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں میرے تفسرے نے تمہیں کسی سوچ میں ڈال دیا ہے تمہارے سوال میں وقفہ آ گیا ہے اس کا مطلب ہے میرا تفسرہ جاندار تھا موسیقی